بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹیل سے جن میں ناؤن، پرو ناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈور، پریپوزیشن، کنجنکشن، ور اور انٹرجیکشن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو چلیں بینہ ٹائم میس کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کاریل میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ڈیلی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز پر فقط آپ کو محصول ہو سکیں سب سے پہلے ناؤن کو پڑھتے ہیں ہم words that are used as names of persons, animals, places and things are called ناؤن's example ریم، قاؤ، دلی، ایپل، ایڈس ایفٹا کسی شخص جگہ یا چیز یا کسی شہر، کنٹری وغیرہ کے نام کو جو نام ہوتا ہے اس کو ناؤن کہتے ہیں جسے عربی میں اسم کہتے ہیں اور عربی میں ناؤن کہتے ہیں مثال کے طور پہ گائے، بکری، شہر، پاکستان، ملک، کتاب، میز، لڑکا، لڑکی، انصر، اکرا وغیرہ ٹائپ ساف ناؤن ہے، کامن ناؤن، پراپر ناؤن اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نیکسٹ فیڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے پرو ناؤن جسے اسم زمیر کہتے ہیں پرو ناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں مثال اس کی دیکھتے ہیں سینٹینس میں ہے ہمارے پاس امارا ناؤن ہے امارا لائک سیپلز امارا سیپ پسند کرتی ہے اب امارا کی جگہ پہ ہم امارا کو شی سے ریپلیس کریں گے یعنی کہ she likes apples پہلے سینٹینس میں ہم نے لکھا تھا امارا likes apples امارا کو سب پسند ہے یا سب پسند کرتی ہے next ہم نے لکھا she likes apples وہ سب پسند کرتی ہے ناؤن کی جگہ ہم نے ہمارا کی جگہ ہم نے جو she لکھا ہے یعنی وہ سب پسند کرتی ہے یہی پروناؤن ہے she likes apple وہ سب پسند کرتی ہے یا وہ لڑکا علی بہت زہین ہے وہ ہمیشہ کلاس میں فسٹ آتا ہے علی ناؤن ہو گیا اور وہ جو ہے اسم ضمیر یعنی پرو ناؤن ہو گیا تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ورب وربین فیل کوئی کام وربز آر ورڈز دیٹھ شو ایکشن سینگ اکرنس ڈیویلپ آر سٹیٹ آف بینگ ایکزسٹ آل موسٹ ایوری سٹیٹ میں سینٹینس ریکائرز آور ورب ایکشن ایکشن ورڈز ہوتے ہیں وہ الفاظ جن میں سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثال کے طور پہ وہ سے پسند کرتی ہے کیونکہ وہ کچھ کرتی ہے پسند کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے وہ سے پسند کرتی ہے وہ ہمیں انگلیش پڑھاتی ہے کیونکہ پڑھانا بھی کام ہوتا ہے میں پڑھ رہی ہوں ریڈنگ کیا ہے ورب ہے ہمارے پاس کوئی بھی کام کرنا ورب کہلاتا ہے اور ورب آل موسٹ ہر سینٹینس میں پائے جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈجیکٹیو اسم صفت ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو is a describing word used with a noun or pronoun it is used to describe a noun or a pronoun and provides more information about them کسی بھی ناؤن کی qualities کو بیان کرنا ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے چاہے وہ خوبی ہو چاہے وہ خامی ہو ایڈجیکٹیو ہے مثال کے طور پہ Ali is an intelligent wife اس میں intelligent کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ اس کی خوبی ہے Ali ایک ذہین لڑکا ہے کسی کی خوبی یا خامی کو بیان کرنا ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے ایسے الفاظ جن سے کسی کی کوئی quality ظاہر ہو رہی ہو ایڈجیکٹیو ہے ایڈجیکٹیو ہے ایڈجیکٹیو ہے ہمارے پاس red quick happy intelligent are adjectives because they can describe things are red head the quick rabbit a happy duck an intelligent person intelligent person ذہین شخص اس کی ذہانت کے بارے میں بتایا جا رہے ہے سو یہ adjective ہے happy duck خوش بتا happy ہے وہ اس لئے وہ اس میں adjective کیا ہے happy quick rabbit تیز خرگوش quick کیا ہے adjective red hat red کیا ہے اس میں adjective ہے adverb a word that adds something to the meaning of a verb and tells us how a thing is done when it is done or where it is done is called an adverb ایسے الفاظ جو ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی کام کب ہوا ہے کیسے ہوا ہے یا کس طرح ہوا ہے وہ تمام الفاظ adverb کہلاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ last میں ایسے words ہوں جن کے last میں ly نہیں میں نے ایسے words ہی دے دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے وہ الفاظ جن کے last میں ly آتا ہو no ڈدو میں سمجھاتی ہوں آپ کو alie تیزی سے کھانا کھا رہا ہے alie کس طرح کھانا کھا رہا ہے یہ شو کرتا ہے adverb تیزی سے alie carefully اپنی چیزوں کو رکھتا alie کیسے اپنی چیزوں کو رکھتا ہے احتیاط سے رکھتا ہے so carefully کیا ہے adverb next ہے ہمارے پاس prepositions simple prepositions are the short words used to determine our relationship between nouns pronouns are even to join parts of a clause or sentence some example of simple prepositions are on over at under by prepositions وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی noun کی position کو ظاہر کریں اب simple الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ جائیں cat is under the bed یہ cat noun ہے اور under noun کی position کو ظاہر کر رہا ہے کہ billi کہاں ہے under the bed billi bed کے نیچے ہے book is on the table book کی position کو ظاہر کریں کہ book کس position میں کہاں ہے book is on the table book کتاب جو ہے وہ table کے اوپر ہے on کیا ہے prepositions ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ book کہاں ہے cat is behind the table billi table کے پیچھے ہے behind کیا ہے prepositions ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ billi table کے کس سمت میں ہے my books are in the bag میری کتاب یں بیگ میں ہیں میری کتاب کہاں ہیں in the bag میں in کیا ہے prepositions ہے کیونکہ اس سے ہی پتہ جلتا ہے کہ books کہاں ہیں next ہے ہمارے پاس conjunction a conjunction is a word that joins words or sentences but and because yet since unless or while we are etc ہیسے الفاظ جو الفاظ یا جملوں کا آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں الفاظ یا جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں وہ تمام الفاظ conjunction کہلاتے ہیں for example conjunction joining words he bought a book and a pen اس نے ایک کتاب اور ایک book ان دونوں کو ملانے کے لئے ان دونوں کا آپس میں تعلق قائم کرنے کے لئے ہم نے word and use کیا ہے so and کیا ہے conjunction قدو میں آپ کو سمجھاؤ ہوں سارا کلاس میں فرسٹ آئی ہے کیونکہ وہ سارا سارا دن محنت سے پڑھتی تھی ایک sentence ہو گیا سارا کلاس کیونکہ کیا کنجنکشن ہے کیونکہ کنجنکشن سے مراد وہ الفاظ جو دو جملوں یا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لئے میں سکول لیٹ پہنچی میری گاڑی خراب ہو گئی بیچ میں ہم نے اس لئے لگایا اس لئے کیا ہے کنجکشن word ہے ہمارے پاس next ہے ہمارے پاس interjection and interjection is a word phrase or sentence that expresses emotion meaning or feelings these emotional words proceed punctuation marks which are most often but not always exclamation points interjection وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری feelings ہمارے جذبات کو ہماری کسی خوشی ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے اب میرے ہاتھ سے فون گل جاتا ہے تو میں کہوں گی اوہ شیٹ کیا ہے interjection words ہیں کوئی اچھی چیز کوئی خوبصورت چیز دیکھ میں کہوں گی واو کیا ہے interjection word ہے آہا آج تو بہت مزہ آرہا ہے آہا کیا ہے بات ہماری feelings کو ظاہر کریں interjection کہلاتے ہیں اور mostly ان کو punctuation mark سے شو کیا جاتا ہے کچھ examples اور ہیں ہمارے پاس what did they go to the bermuda triangle bermuda triangle اب آپ سوچیں گے bermuda triangle کیا ہے اگر آپ کہیں گے تو اس کی بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے what کیا وہ bermuda triangle کی طرف گے ہے اہ شیئر آف لائن جیسے ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں اہ اہ وہ آف لائن ہے یعنی بات نہیں ہو سکی اہ شیئر آن لائن خوشی سے کہتے ہیں اہ شیئر آن لائن ہے شیئر don't make a noise یہ شیئر والے sound ہے یہ کیا ہے interjection ہے اکثر ppsc کے پیپر میں ان کی ایگزمپل دے کے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ noun ہے pronoun ہے verb ہے adjective ہے کیا ہے اور کبھی کبھی ان کی definition دے کے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی ایگزمپل کیا ہے اور کبھی کبھی تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ parts of speech 8 ہے ہمارے پاس یہ تھی ہماری ویڈیو نیکس ویڈیو میں آپ کو types of noun کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اللہ حفیظ